ہمارا معاشرہ پوری دنیا میں جن مشکلات سے دوچار ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ہم علم میں دوسری قوموں سے اب پچھڑ چکے ہیں کیونکہ پچھڑ چکے ہیں اور پھر بھی غفلت میں ہیں اس لیے براہ راست عرض کرنا پڑھ رائے کہ انسان بحیثیت انسان انسانی معاشرہ بحیثیت انسانی معاشرہ اگر اسے ترقی کرنی ہے اپنی آبرو قائم رکھنی ہے تو بغیر علم یہ کام نہیں ہو سکتا قرآن نے بھی علم کی طرف بلایا سرکار رسالت مہاب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علیہ وآلہ 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 کس طرح علم کی طرف بلایا ہے کس کس طرح نہیں بلایا مشہور حدیث سیکنوں ہزاروں بار آپ سن چکے ہیں طلب العلم فریضتن على کل مسلم طلب علم فریضہ ہے ہر مسلمان پر چاہے وہ مرد ہو یا عورت اور طلب علم بھی کب سے کب تک فرمایا گیا علم حاصل کرتے رہو ماں کی گودھ سے لے کر قبر کی گودھ تک آغوش مادر سے آغوش قبر تک اور پھر فرمایا کہ دیکھو علم حاصل کرنے کے لئے مجلسیں منعقد کرو علماء کی صحبتیں حاصل کرو علماء کی صحبت میں بیٹھنا عبادت ہے علماء کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے علماء کی صحبت میں بیٹھنا عبادت ہے کسی عالم کی صحبت میں ایک ساتھ بیٹھنا ہزار سال کی عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے یہ سب معصومین نے تاقید فرمائی کس لئے تاکہ طلب علم کا شوق بیدار رہے طلب علم کا ذوق پروان چڑھے کہا کہ مجلسیں منعقد کرو علمی مجلسیں سوال کرو سوال کرنے سے تمہیں چار ثواب ملتے ہیں جو سوال کرے گا اسے ثواب ملے گا جو جواب دے گا اسے ثواب ملے گا جو سنیں گے بیٹھ کے غور سے اس سوال و جواب کو ان سب کو ثواب ملے گا جو ان مجلسوں کا احتمام کرے گا اسے بھی ثواب ملے گا یعنی علم اور طلب علم سے متعلق جتنی روایتیں جتنی حدیثیں جتنی تاقیدیں جتنی وسیعتیں جتنی نصیحتیں وارد ہوئی ہیں ان کا ہی اگر احاطہ کیا جائے تو زخیم کتاب تیار ہو جائے اور کتابیں لکھی گئی ہیں اور مسلسل لکھی جا رہی ہیں طلب علم پہلا کمال ہے اور میں نے کل گفتگو یہاں تک پہنچا دی تھی کہ دوسرا کمال ہے محبت اس سے غافل نہ ہو حقیقت یہ ہے کہ لوگ علم کی بھی صحیح ارزش سے غافل ہیں صحیح قیمت سے غافل ہیں اور محبت سے تو بالکل ہی غافل ہیں ہر شخص سمجھتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں اور یقیناً پہلے بھی میں نے کئی سال پہلے کہا تھا کہ لاکھوں میں کوئی ایک مل جائے تو سجدہ شکر کیجئے جو واقعاً محبت کے معنی سمجھتا ہوں لوگ اسی رسمی انس کو اور جسمانی کشش کو محبت سمجھتے ہیں حقیقتاً یہ کوئی شاعرانہ مبالغہ نہیں ہے یہ کوئی خطیبانہ حسن بیان نہیں ہے حقیقتاً محبت ایک نوری حقیقت ہے علم بھی نوری حقیقت ہے اور محبت بھی ایک نوری حقیقت ہے یہ بھی نور ہے وہ بھی نور ہے